موسیقی اب اس دیہ میں زیادہ رہنے کا من نہیں ہوتا ہے اس سے ودا لینے کا من ہے لیکن آپ کے لئے جی پیچھے کھیچتا ہے میں بتا نہیں سکتی کچھ بھی مجھے کچھ بھی لکھنے کو نہیں آتا ہے کیا کہوں دیہ تو مندر اور جو دیوتا کے بکش میں وہ دیوتا کے گرہ کے بپکش میں نہیں ہو سکتا پرماتما نے آواز کیا ہے اس دیہ میں اس دیہ کو سنمانو سویکار ہو اور اس دیہ کے لئے پرماتما کے پرتی انگرہ انبھو کر لیکن میں جانتا ہوں کہاں سے یہ ویچار دیہ کو چھوڑنے کا اٹھتا ہے بار بار سدیوں سدیوں سے تمہیں دیہ کی دسمنی سکھائی گئی ہے سدیوں سدیوں سے ایک ہی سنسکار دیا گیا ہے کہ سریر سترو ہے سریر کو نشٹ کرنا ہے سریر کو چھوڑنا ہے سریر میں پھر نہ آنے پڑے ایسا اوپائے کرنا ہے سریر کو اتنی گالیاں دی گئی ہیں کہ سو بھاوتا یہ سنسکار کھون ہڈی ماس مجھا میں مل گیا ہے جبکہ سچائی بلکل اُلٹی من کو چھوڑنا ہے تن کو نہیں چھوڑنا ہے من منوس سے نرمی تھی تن تو پرماتما کی بھینت سریر نہ تو ہندو ہوتا نہ مسلمان ہوتا سریر نہ تو کومنسٹ ہوتا نہ فیسسٹ ہوتا سریر تو بس سریر ہے سریر تو بڑی سدھ دسہ ہے اوپدرو تو من کا ہے کہیں ہندو ہے من کہیں مسلمان ہے من کہیں اس ساسٹر کو مانتا ہے کہیں اس ساسٹر کو اور سدھا لڑنے کو تت پر اور اسانتی من کے کارن ہے تن کے کارن نہیں سارا اوپدرو من کے کارن ہے اور من تمہیں توڑے ڈال رہا ہے پیسے ڈال رہا ہے کھنڈ کھنڈوں میں ایک کھنڈ کھینچتا پورو ایک کھینچتا پششب اس من کو چھوڑو لیکن من کو تو نہ چھوڑو گی تن کو چھوڑنے کی تیاری ہے مرنا ہے تو من میں مرو من سماج کا دیا ہوا ہے من ماباپ نے دیا پریوار نے سماج نے اسکول نے وشوڑیالے نے من ادھار ہے تن تو پرماتما سے سیدھا جڑا ہے من کے جڑنے کا کوئی اوپائے نہیں کیونکہ من کرتیم ہے من تو ایسے ہے جیسے پلاسٹک کے پھول تن تو ایسے ہے جیسے برکش کھڑے ہیں اپنی جڑوں کو پھیلائے بھومی میں تن تو اب بھی پرماتما سے جڑا ہے ایک چھن کو بھی جڑ ٹوٹے گا کہ سواس عبرد ہو چاہے گی کہ ہردے کی دھڑکن بند ہو چاہے گی پرماتما تو تمہارے تن کے دوار سے ہی تمہارے بھی تر آ رہا ہے من کے دوار سے نہیں من کے دوار سے تو پرماتما کے آنے کا کوئی اوپائے نہیں جھونٹے دوار سے ستے آئے بھی تو کیسے آئے ستے تو سچے دوار سے ہی آتا ہے جب تپی دوپہری میں پیاس سے تھکے ماندے ایک گھوٹ تھنڈا جل پیتے ہو تب جو ترپتی تمہارے بھیتر ہوتی وہ ترپتی اسی پرماتما کی یا کی تھکے ماندے تھنڈی جلدھار کے نیچے بیٹھ کر اسنان کر لیتے ہو تو جو دہ پر تاج کی پھیل جاتی وہ اسی پرماتما کی جب ناچتے ہو اور روہ روہ پلکت ہو جاتا ہے تو کون پلک اٹھا ہے تمہارے بھیتر وہی پرماتما آکاس سے پڑتی دوپ کے نیچے کی چانتاروں کے نیچے کی برکچوں کے پاس بیٹھ کر جو تاج کی کی لہروں پر لہریں آتی جو جیون نئے نئے رنگوں اور روپوں میں تمہیں گیر لیتا ہے وہ تن کے مادھیم سے ہو رہا ہے آنکھ کے مادھیم سے تم نے پرماتما کو دیکھا ہے تب اسے سندری کہا ہے اور کان کے مادھیم سے جب تم نے پرماتما کو دیکھا ہے تو اسے سنگیت کہا ہے نہ ہوگا کان کھو جائے گا سنگیت نہ ہوگی آنکھ کھو جائے گا روپ کھو جائے گا سندری اتنے اپورو انبھو کو اتنے جلدی کھو دینے کی آکانگشہ کیوں ہے یہ آکانگشہ آتمگھاتی ہے لیکن دھرم کی آن میں چھپ جاتی تو ہم آتمگھات کو آتمگھات نہیں سمجھتے ہم اسے سادھنا سمجھنے لگتے یہ جان کے تمہیں آشری ہوگا کہ جیسے ہی کوئی سماج آدھار میں کھو جاتا ہے وہاں آتمہتیاؤں کی سنگیت بڑھ جاتی اس تتھے کے کارن اس دیس کے بہت سے پنڈت پروہت سادھو مہاتما اس طرح کی گھوشنائیں کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو جو جو دیس آدھار میں کھو گئے ہیں وہاں آتمگھات بڑھ گیا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ اصلی کارن کیا ہے اصلی کارن یہی ہے کہ آتمگھات تو یہاں بھی چل رہا ہے لیکن یہاں دھرم کی آڑ میں چل رہا ہے جن دیسوں میں دھرم کی آڑ ٹوٹ گئی ہے وہاں آتمگھات سیدھا چلتا ہے کسی کو مرنا ہے تو وہ جہر کھا لیتا ہے کی گولی مار لیتا ہے یہاں کسی کو مرنا ہے تو اپواس کرتا ہے لیکن اپواس سے کوئی جلدی نہیں مر تھا ورسوں لگ جائیں گے مرتے مرتے ورسوں لگ جائیں گے آدمی بینہ بوجن کے تین مہنے جی سکتا ہے اکھٹا نبھے دن تک آدمی بینہ بوجن کے جی سکتا ہے اپواس کرتے رہو گے ایک آٹھ دن کا دس دن کا پندھا دن کا پھر کچھ دن اپواس پھر بوجن پھر اپواس جیتے رہو گے اور تم چکت ہو گئے یہ بات جان کر کہ منویگیان کو نے بہت سے پریوگوں سے یہ صدق کیا ہے کہ بوجن اگر کم لیا جائے تو آدمی زیادہ جی جاتا ہے چوہوں پر پریوگ کیے گئے ہیں اگر انہیں پورا بوجن دیا جائے تو بھی جلدی مر جاتے اگر اور زیادہ بوجن دیا جائے تو اور جلدی مر جاتے ان کی ضرورت سے آدھا بوجن دیا جائے تو دگنا جیتے کیوں کس کارن ایسا ہوتا ہوگا کم بوجن دیا جائے تو دہ پر بوجن کو پچانے کا جور کم پڑتا ہے بوجن سے سکتی تو ملتی ہی ہے لیکن بوجن سے سکتی پانے میں سرین کو سکتی گمانی بھی پڑتی اسے پچانے میں اگر نیون بوجن دیا جائے اتنا بوجن دیا جائے جسے سرین چلتا رہے اور پچانے کا بوجھ نہ پڑے سرین کو ستانے کے پیچھے چھپی ہوئی آتنگھات کی آکانکشہ ہے سنگمن فرائیڈ نے منوشت کے جیون میں دو مہت برتیاں سوئی کار کی ایک کو اس نے کہا ہے جیویشنا کہ آدمی جینا چاہتا ہے کہ آدمی آنن سے جینا چاہتا ہے کہ آدمی خوب جینا چاہتا ہے جی بھر کے جینا چاہتا ہے یہ آکانکشہ 35 ورس کی عمر تک پرگاڑ ہوتی اگر 70 ورس کو ہم آدمی کی عوصت عمر مان لیں تو 35 ورس کی عمر میں پہاڑ کا آخری سکھر آ گیا اونچائی آ گئی پھر ڈھلان ہوگی ریکھا پہنچ گئی گراف کی اونچائی پر اب اس کے بعد اتار شروع ہوگا 35 سال کی عمر تک جیویشنا جس کو فرائر نے ایروز کہا ہے وہ پرگاڑ ہوتی پھر 35 سال کے بعد مرتیوں کی آکانکشہ جسے اس نے تھانا ٹوز کہا ہے وہ پرگاڑ ہونے لگتی پھر آدمی مرنے کی آکانکشہ کرنے لگتا ہے پھر تھکنے لگتا ہے ٹوٹنے لگتا ہے اس لیے جو دیس جوان ہوتے وہ جیوان کی آکانکشہ سے بھرے ہوتے اور جو دیس پرانے ہو جاتے ہیں جراجین ہو جاتے ہیں وہ مرنے کی آکانکشہ سے بھرے ہوتے یہ دیس کافی پرانا ہے اس دیس جیسا کوئی دوسرا دیس دنیا میں نہیں یہ دیس کافی پرانا ہو گیا ہے اس کے بھیتر روئے روئے میں مرنے کا بھاو بیٹھ گیا ہے اس لیے جب بھی ہم کسی کو اس طرح کے کام کرتے دیکھتے ہیں جو مرتیوں کے انکول ہیں ہم سممان دیتے ہیں ہم اسے تپشریہ کہتے ہیں ہمارے من سے جیون کا اولاس جا چکا ہے پھر سے تم ویدوں کو اٹھا کر دیکھو پانچ جار سال پہلے لکھے گئے وید کچھ اور کہتے ہیں تب جیون کا اولاس تھا تب رسی آکانکشہ کرتے تھے ہی پربو ہمارے اوپر برسو کہ ہم کم سے کم سو ورس جی ہیں ستائیو ہوں تب یہ دیس جوان رہا ہوگا تب اس دیس کی دھمنیوں میں جیون کا رکت بہتا رہا ہوگا ویدوں کے رسی کہتے ہیں دھن ملے دھانے ملے ہماری پھسلیں اوگیں ہماری گوہوں کے اس طرح میں دودھ بڑھے تم جب سوستے ہو رسی اور ایسی پرانت نہ کریں لیکن یہ پرانت نہ ہے بڑی پریتی کر بڑی سوچک یہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی دیس جوان ہے ابھی لوگ بڑھے نہیں ہو گئے ابھی لوگ جینے کی آتورتہ سے بھرے ابھی جیون کو اتصو بنانا ہے پھر دیر دیرے دیر دیرے جیس جیسے تم پرانے ہوتے گئے ویسے ویسے جیون کی آکنگ شتی روحت ہوتی گئی اب تو دھار میں ایک آدمی ہم اس کو کہتے ہیں جو آتے سے کہتا ہے کہ آوہ گمن سے چھٹکارہ کیسے ہو اب تو ہم دھار میں ایک آدمی اس کو کہتے ہیں جو جینا نہیں چاہتا جو کہتا ہے میں مروں کہ مجھے مرنا ہے اتنی ہمت بھی نہیں کہ تتچھن مر جائے ویسی ہمت بھی جوانوں میں ہوتی آخر تتچھن مرنے کی ہمت کے لیے بھی تو تھوڑا بل چاہیے ویہ بل بھی کھو گیا ایک طرح کی نپن سکتا ہے ایک طرح کی نربلتا ہے مرنا ہے مگر مرنا بھی ایسے ہے کہ اپنے آپ ہو جائے اگر دو قدم چل کے مرنا پڑے تو دو قدم بھی کون اٹھا ہے اس حطاسہ کو دیکھو اس حطاسہ سے جاگو یہ کوئی ڈھنگ نہیں ہے اس طرح کوئی پرماتما کا مندر نرمت نہ ہوگا پوچھا ہے تو نے آنند بھارتی اب اس دے میں زیادہ رہنے کا من نہیں ہوتا من کی مانے گی پوچھا ہے اس سے ویدہ لینے کا من ہے من کی مانے گی اور میں سمجھا رہا ہوں روز روز نت نت ایک ہی بات کہ من کو جانے دو تن بھی پیارا ہے آتما بھی پیاری ہے اگر کچھ کروپ ہے تو دونوں کے بیچ میں کھڑا ہوا من ہے وچاروں کا جال جنجال ہے تن کوئی پاپ نہیں کرواتا سارے پاپ من کے جب آپ سوچو تمہارے بھی تر ستھے دو چیزیں ہیں ایک دےہ ستھے ہیں کیونکہ دےہ پرکرتی ہے دےہ ویجیان کا ستھے ہیں اور ایک تمہارے بھی تر آتما ہے ستھے کیونکہ آتما پرماتما ہے آتما دھرم کا ستھے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کھڑا تمہارا من ہے جو ستھے نہیں جو کیول وچاروں کا اوہ پو ہے جو کیول سپنوں کا جال ہے جو کیول سنسکاروں کی راسی ہے اور یہ جھوٹا من تمہارے بھی تر کے دو ستھیوں کو توڑ رہا ہے جڑنے نہیں دیتا آتما کو دیسے نہیں جڑنے دیتا اس من کو جانے دو اس کے جاتے ہی تم چکت ہو جاؤ گے اس کے جاتے ہی اس جگت کا سب سے بڑا چمتکار گھٹتا ہے کیا ہے وہ چمتکار وہ چمتکار ہے کہ تب تم اچانک دیکھتے ہو کہ آتما اور دےہ دو نہیں دو جب تک معلوم ہوتے تھے جب تک کی من تھا تب تک معلوم ہوتے تھے من کے قارن دو معلوم پڑھتے تھے من نے بیچ میں ایک سریکھا کھینچی دی تھی من ایسا ہی ہے جیسے راجنیتی کے دوارہ کھینچی گئی پردھوی پر ریکھائیں یہ ہندوستان یہ پاکستان نقصوں پر کھینچی ریکھائیں کہیں پردھوی ٹوٹتی نہیں پردھوی اکھنڈ ہے پردھوی ایک ہے لیکن راجنیتی ریکھائیں کھینچ دی تھی ایسے ہی من نے ریکھا کھینچ دی ہے یہ رہ تن یہ رہی آتما جرہ من کو جانے دو کبھی سانت اور مون بیٹھ کر دیکھنا جب من نہ ہو من کی ترنگیں نہ ہو من کا بیع پان نہ چلتا ہو تب جرہ دیکھنا کہ تم دو ہو یا ایک تم پاؤگے تم ایک ہو تم پاؤگے کہ دیہ تمہاری آتما کا پرگٹ روپ ہے اور آتما تمہاری دیہ کا اپرگٹ روپ تم پاؤگے دیہ تمہاری آتما کی ستھول ابھیوکتی ہے اور آتما تمہارے دیہ کے بیتر چھپا سار دیہ پھول ہے آتما سگند ہے دیہ سبد ہے آتما سبد میں پرگٹ ارث ہے دیہ وینہ ہے آتما وینہ میں چھڑی گئی جھنکار نہیں بید ہے جرہ دونوں ایک پرماتما اور پرکرتی بھن نہیں سنیوک تھے موسیقی